کرشن کہتا ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام تھے جو یہودی تھے وہ ان کو پکڑ کے رب بنا کے ٹرینٹی میں گسار کے ایک عجیب سا کہتے ہیں نا چٹو ہٹے میں ڈال کے پیس پیس کے کوٹ کوٹ کے پینٹیزم کو بھی کوٹا یونیورسلیزم کو بھی کوٹا مونوثیزم کو بھی اس کے اندر چاپ کیا کر کر کے سارا جوڑ جوڑ کے ایک نیا مذہب تیار کر دیا جی کرشنٹی ٹرینٹی تین خدا تین میں سے ایک ایک میں سے تین یونیورسلیزم کی بھی جھلک ہے مونوثیزم کی بھی جھلک ہے اور نومونوثیزم کی بھی جھلک ہے انتروپومورفیزم کی بھی جھلک ہے پینٹیزم کی بھی جھلک ہے بچ جھلکیاں ہیں جھلکیاں دیکھی جاؤ پیاری پیاری سی لیکن سمجھانا نہ سمجھنا اور سمجھانے والا کام نہیں کرنا یہ کریڈ ہے یفوریا ایکسٹسی کے اندر سمجھو لیکن اس کی اسباب نہ پوچھو دلیل نہ پوچھو برہان نہ پوچھو بس کفیات میں رہو ریلیشنشپ خدا سے بناو وہ سارے موزیق لاز جو ہے وہ تحری ختم ہوگے منسوخ ہوگے اب ناسخ منسوخ ہے یہ جو بہتر بعد میں جو معاملات ہیں وہ بہتر ہیں پچھلے منسوخ ہوگے وہ سارا جو موزیق لازت ہے وہ منسوخ ہو گیا اب سارا جو قانون ہے وہ کیولیری کروس کی اوپر ہے کہ کرائیسٹ ڈائیڈ for our sins اور کرائیسٹ کی اوپر اس چیز پہ رکھو باقی چھوڑو دفع کرو جو مرضی کرو انجوائی کرو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے greater the sin will be greater redemption to be considered اگر جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا بڑا redemption ہوگا اور atonement ہوگا تو یہ atonement کا فلسفہ original sin کا فلسفہ Jesus کا crucifixion sacrifice ہونا کسی کے سارا گریشیان myth گریکس mythology حضر عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی لینا دینا نہیں تھا انہوں نے پاول نے پکڑ کے preachings کو teachings کو جا کے romans کے اندر پھلا دی romans کے اندر کچھ influence ہوا تنظیمیں چلیں تحریکیں چلیں پھر rom کے اندر 325 ad council of naisia ہوا constant time جو تھا political اس نے جو ہے trinitarians کو کہا کہ تمہاری جو ہے قصرت سے اب ہم تم لوگوں کو تم لوگوں کو accept کریں گے rom کے اندر official religion کے اعتبار سے unitarians کو ختم کرو اور فلانے کو ختم کرتے کرتے trinity کا آغاز جو ہے وہ مضبوط ہو گیا trinitarians کو یہاں پہ دلیل کی محنت نہیں تھی پس صرف force تھا political ایک step تھا جو constant time نے لیا اور پورا کا پورا یورپ جو تھا یہ وہی ہونے والا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تھا رومان امپر hercules heraculis جی سے کہتے ہیں وہ بھی یہ کرنے لگا تھا وہ اندر اندر چاہتا تھا میں accept کر لوں اسلام اس سے پورا وہ جو روم تھا وہ مسلمان ہو جاتا لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ اس کے جو influence تھا پیچھے لوگوں کا ان کو پتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے وہ gracious mythologies کے جو بڑے بڑے agents تھے ارد گرد اس کی ویسے پر وہ نہیں کر سکا لیکن اللہ کی کوئی حکمت تھی اللہ کی حکمت تھی Christianity آگئی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک plan کیا ہوئے کہ جو دلیل کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے مذہب کھڑا کرنا تھا وہ اسلام ہی تھا اسلام جدھر گیا دلیل کی بنیاد پر گیا logical logical understanding conscious میں نے پہلے آیت پڑھی تھی نا لا رأی با فیہی حدل المتقین یا متقین کا مطلب conscious لوگ جو conscious ہوتا ہے وہی فطرت کے قریب ہوتا ہے جس کا دماغ ہی بند ہو اور باعث understanding پر زندگی گزارتا ہو prejudices die hard تو اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے a man is ready to burn down his own house rather than to get rid of his prejudices یہ گریک بڑا famous quotation ہے کہ انسان اپنا گھر تباہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن اپنا کبر اور انا کی compromise نہیں کرے گا نہیں بھئی میرا انا ہے قرآن نہیں کہتا کہ ان کا تکبر دیکھیں تو چٹانوں سے بھی سخت ہے چٹان ان سے بھی زیادہ سخت کبر ہے منی آدم کے کچھ لوگوں کا تو یہ جب کبر آپ کے اندر اتنا گس جائے تو چٹان سے بھی زیادہ آپ سخت ہو جائیں گے پھر آپ کو کچھ اثر نہیں کرے گا یہ دل جو ہے فی قلوبہ مردن فضادہم اللہ مردہ and they have there is a disease in their hearts and Allah has increased the disease اللہ بڑھا دیتا ہے وہ بیماری دل کے اندر کوڑ تمہاری نیت میں کوڑ ہے قرآن کو اندر دیکھنے کا تمہیں کوڑ ہی ملے گا ساری عمر تمہیں کبھی ہدایت ملے گی نہیں تم صرف آنکھیں بند کرو پٹی باندھو اور بس یسو مسیح کا نغمیں گاؤ فلانی چیزیں کرو لیکن جب سوال پہ ہم جو آپ دلیل پوچھیں گے پھر چونکہ چنانچہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا پھر چونکہ ایسے تھا فیلنگ ایسی تھی میری روح القدس مجھے یہ کہتی تھی فلانے کی روح القدس یہ کہتی تھی